اسلام علیکم ویور شاہد مونیر یوٹیوب چینل میں خوش آمدیر امید ہے تمام دوست ساتھی غریت سے ہوں گے ویور آج ہم بنائیں گے چکن بریڈ رول اس کا کیا طریقہ کار ہے آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں ویڈیو کو آگر تک دیکھیں لائک اور سبسکرائب کریں تو ویور اس کے لیے میں چاہیے آدھا کلو چکن ریشے کیا ہوا اور اس کے بعد میں چاہیے دو عدد شمرہ مرچ اور ایک پاو ہری پیاز اور ایک گوٹی دھنیا کے ہم نے مری بری کاٹ کے اسٹیک اندر لگائی گے اور اس کے بعد میں کڑائی میں تھوڑا سا آئل ڈالیں گے اور پیاز جو ہم اس میں تھوڑا سی ڈالیں گے پیاز آپ کے کچھی پکی ہونی چاہیے پیاز آپ کے فل کڑا نہیں ہونی چاہیے براؤن نہیں کرنی ہے آپ نے اسی طرح سے ہری پیاز بھی اسی میں شامل کر دیں گے اور شیملا میلز بھی اسی میں شامل کر کے اس کو سبسکرائب کر کے ہم اس کو ہلکی آنچ پہ پکائیں گے درمیانی آنچ پہ پکائیں گے تاکہ یہ سبسکرائب کریں جو ہلکی آنچ پہ وہ نرم ہو جائیں ان کا کڑکپن ختم ہو جائے یہ کیسے کرنے بلکل انشاءاللہ یہ طریقہ بہت ہی واضح ہے اور بہت ہی آسان طریقہ کار ہے اس میں مثالے کیا کہ ایڈ ہوں گے مثالے بھی آپ دیکھ لیں وہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کسی صاحب سے آپ نے لگانے ایک چمچ ہم لے کے نمک اور ایک چمچ ہم لے کے بسوئے مرچ لال اور ایک چمچ ہم لے کے زیرہ اور ایک چمچ ہم لے کے کشک دھنیا یہی مثالیں اس کے اور اس کا کوئی مثالہ نہیں ہے اور ایک چمچ ہم لے کے اس میں کٹر مرچ بس یہی اس کے مثالیں ہیں اور اس میں آپ نے زیادہ مثالتے فالتو لگانے کی ضرورت نہیں ہے یہ سارے مثالے جو ہم نے اس سبجی میں اچھا طریقہ پھر دیں پھر اچھی طریقے سے مکس کریں چلی گارلک سوس یعنی چھلی گارلک سوس چلی گارلک سوس بلکل شامل نہیں کرنا کیونکہ یہ بریڈ رول کی رسپی ہے اگر آپ اس میں ادھر قرصن وغیرہ ڈالیں گے تو اس میں وہ کچھا رہ جائے گا اس کی سمیل آئے گی آپ نے اس میں ہرگز سمال نہیں کرنا تو دو چمچ کی غریب ہم نے اس میں چلی سوس لگا دیئے چلی سوس لگا گئے اس کو ہم نے مکس کر لینا اچھا طریقے سے مکس کرنے کے بعد جو چکن ہمارے بات ریشک کیا ہوا ہے پبلاو چکن ہے وہ ہم اس میں شامل کر دیں گے اچھا طریقے سے اس کو مکس کر کے چکن جو ہے وہ سارا اس میں شامل کر دیں گے تو آپ کو بتا ہے اس لئے رہے ہیں تاکہ کسی شک کی کوئی کنجائش نہ رہے اگر آپ کو ویڈیو سمجھ نہ آئی ہو تو آپ ویڈیو کو دوبارہ سے رپیٹ کر کے دیکھ سکتے ہیں تو چکن ہم اس میں شامل کر دیئے تو اس کو اچھا طریقے سے اس میں مکس کر کے یہ ہمارا جو بریڈ رول کا مسال ہے چکن بریڈ رول کا یہ مسالہ ایک ٹرے کے اندر نکال کے تھنڈا کر لیں گے تو ٹھنڈا کرنے کے بعد کیا کرنا ہے اس میں جو اور چیز لگانی ہے وہ بھی آپ ضرور دیکھیں تو کسی بھی چیز کو سکپ نہیں کریں جو کو آخر تک دیکھیں تو چکن بریڈ رول کا مسالہ جو ہمارا بلکل ریڈی ہو گیا جو ہمارا پاس کٹا ہوا دھنیا تھا وہ اپنے اس کو پر لگا دیا اور اس میں شامل کریں گے ہم مائنز شامل کریں گے اور کالی مرسے شامل کریں گے آپ کو یاد رہے کہ مائنز اور کالی مرسے آپ نے مشاہ مسالے کو نیچے اتار کر تھنڈا کر کے پھر آپ نے اس میں مکس کرنی ہے گرم میں آپ نے مکس نہیں کرنا مائنز بھی اور کالی مرسے بھی آپ نے گرم میں کبھی بھی مسالے میں مکس نہیں کرنا کالی مرسے شامل ہو گئی تو اب ہم اس میں شامل کریں گے مائنز مائنز آپ شامل کریں گے اس میں 50 گرام 50 گرام مائنز شامل کر کے اس کو اچھے سے مکس کر دیں گے اس کا جو مکس چاہتے ہیں وہ بلکل ریڈی ہو جائے گا سارا امید ہے یہ ریسپی آپ کو بہت بسند آئے گی جو ہمارے دوست اس ویڈیو کو پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں وہ لائک اور سبسکرائب ضرور کریں تاکہ ہر آنے والے نئی یہ ویڈیو آپ کو جلدہ جلد مل سکے یہ ہمارا یہ مسالہ جو ہے بلکل تھنڈا ہو گیا تو اب چلتے ہیں اپنے بریڈ کی طرف بریڈ رول جو ہے تو اکثر آپ نے چینل پہ دوسرے لوگوں کی چینل پہ دیکھیں گے اس کے کنارے کاٹ دیتے ہیں وہ بریڈ رول چھوٹا ہو جاتا ہے لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں بریڈ رول کو آپ اسی طرح سے بنائیں اس کے کنارے نہیں کاٹیں تو اچھا ہے اگر آپ اس کے کنارے کاٹ دیں گے تو جو آپ رول کریں گے اس کو آپ کا رول کھل جائے گا یہ کنارے اس کے تھوڑے سخت ہوتے ہیں اس کے اوپر آپ جب میتے کی لوی لگائیں گے تو بلکل یہ پرس ہو جائے گا اسی طرح کیسے ہمیں ساری بریڈ نک بیل کے پرس کر لینے اور ساری ایک سیٹ پر کر لینے ہیں اگلا پروسس جو ہے ایک پیس ہم اٹھائیں گے اور ایک پیس پر اگر آپ کیچپ پھیلا کے لگانا چاہتے ہیں تو بھی لگا لیں اگر آپ خالیت سے لمبے ساز میں کیچپ لگانا چاہتے ہیں تو یہ اور بیسٹ ہے تاکہ یہ جو کیچپ ہے یہ مسالے کے اندر مکس رہ گیا اگر آپ پورے پر لگائیں گے تو وہ بریڈ کے اوپر ہی ساری اسی میں جذب ہو جائے گی اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے تو اللہ بھی جو ہم اس کے اوپر لگا کے اس کو اچھے سے بند کر دیں گے اس اتنا کوئی مشکل والی بات نہیں ہے بہت ہی آسان اور بہت ہی ایزی ریسپی ہے بیور تو انشاءاللہ نیک تمناوں کی امید ہے ہمیں بھی آپ سے دوسرے کو بھی ہم نے ایسے ہی رگھانا ہے مسالہ چکن بریڈ رول کا جو ہے دوسرا بھی ہم نے مثال ایسے لگا کے اس کو ہم نے فولڈ کرنا ہے تو دوسرا جو لئی بنانے کا طریقہ کار ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے آدھا کپ مہدہ لینا ہے اور آدھا کپ مہدہ اور اس میں آدھے سے بیادہ پانی ملا کے آپ اسی لئی پیار کر سکتے ہیں جب میں آپ کو دکھا رہا ہم زیادہ ہار نہیں ہوئی چاہیے امیلی کے لئے سے میں آپ کو چیک بھی کروا دوں گا اس کو کیا سا رکھنا ہے بہت کو ایسے اس کے بعد ہم لیں گے انڈے ہم نے دس انڈے لی ہیں اور دس انڈوں ہم نے اچھے طریقے سے پھینٹ لیا ہے اور اس میں بریڈ رول جو ہے ڈپ کر کے ہم لگاتے جائیں گے بریڈ گرام میں بلکہ اسی طریقے سے سارے جو رول ہیں ہمارے بریڈ رول چیکن بریڈ رول ہیں وہ سارے اسی میں ہم بریڈ گرام میں لگا گئے تو ایک دوسرا ٹری میں رکھ لیں گے تو اس کی فرائی کا طریقہ کار ہے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اسی ویڈیو میں فرائی بھی ہے سارا کچھ اسی ویڈیو میں انشاءاللہ اگر آپ کو جس چیز کی سمجھ نہ ہے وہ ہمیں کمنٹ سبکس میں بتا سکتے ہیں میں انشاءاللہ آپ کی رہنمائی کروں گا آپ ہمیں بتاؤں گا ضرور کہ آپ نے اس کو کیسے کرنا ہے تو دوسری طرف سے ہم نے جو گھی رکھا ہے وہ فول ٹمپریچر پہ آپ نے کرنا ہے آپ نے لو پھلیم پہ اس کو ہرگز فرائی نہیں کرنا تو آپ کا گھی جو ہے وہ تیز ہونا چاہیے جیسے بریڈ رول ڈالیں تو یہ نیچے نہیں بیٹھنے چاہیے اتنا بھی آپ کا گرم ہونا چاہیے تو سارے بریڈ رول اسی میں ڈال کے فرائی کر لیں گے اگر ہماری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو لائک اور سبسکرائب آپ ضرور کریں انشاءاللہ ایک نئی ریسپی اور ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ملیں گے تب تک کریں میں اجازت دیجئے اللہ حافظ فی امان اللہ دعاوں میں یاد اکنا